اسلام علیکم سچ دیجرل سے میں ہوں نوید علی خان جیسے کہ آپ جانتے ہیں پیٹرولی مسلوحات میں چھار روپے کا اضافہ کیا گیا ہے تو آئیے اس مہنگائی کے دور میں عوام کا کیا رہا دیمبل ہے اس بارے میں کہتے ہیں جیسے نئی حکومت کے آتے ساتھی چھار روپے کا جوہنا بم گرائیا پیٹرولی مسلوحات میں نئی گورنمنٹ نے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو تو فری ملتا ہے غریب عوام جو پیسے جو دیاری دار دفقے ہیں جنہوں نے چالیس ہزار تیس ہزار کیوں کی نوکری ہے انہوں نے کام ملے گا تو کچھ کھائیں گے نہیں ملیں گا تو کچھ بھی نہیں کھائیں گے ان کے لیے کم از کم ایٹلیس ایسا کچھ کریں جو ان کے لیے آسانی ہو نہ کہ آپ اپنی آسانی کے لیے کریں چار روپے کا اضافہ ہوا پیٹرول میں اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے پیٹرول تھوڑا سستہ تو یہ تو اب نئی حکومت کے فیصلے ہیں وہ آپ کیا کہتے ہیں آنے والی حکومت یہ جو آئی ہے ابھی یہ آنے والی وقتوں میں اس کو کور کر پائیں گے مشکلی بہت مشکلی نئی حکومت کے آتے ساتھ ہی انہوں نے چار روپے مہنگا کیا پیٹرول اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بہت ظلم کیا ہوئے اب کیا کریں تو جو مہنگائی آ رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے حالات میں یہ گورنٹرز کو کنٹرول کر پائے گی مسکل ہے بہت مشکل ہے چار روپے کا اضافہ کیا گیا تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بہت بچے پرشانی پرشانی ہے اور کیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس آنے والے وقتوں میں منگائی کا طوفان جو آ رہے ہیں ہمارے سامنے اس کو آپ کیسے کیا کہنا چاہیں گے آنے والے حالات میں اس کو کنٹرول کر پائیں گے یا مزید بڑھے گا بہت مشکل ہے بچے پیٹرول میں اضافہ ہوئے اس بارے میں یہ اپنے ہوئے ہوں آپ کیا کہنا چاہیں گے تو جو نئی حکومت آئی ہے کیا آپ کو لگتے ہے اس کو کنٹرول کر پائیں گے کہ نہیں کریں گے پیڈی بار شباہ شریف کے تو بڑے دعوے差不多 نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ شباہ شریف اس کو کربائے گا نہیں کر پائیں گے یا بڑائیں گے انفلوانٹک لوگ striking نہیں ہے جی تو آپ نے عوام کی رائے جان لیے ان کو لگتا ہے آنے والی دور میں شباہ شریف کس حالات کو نہیں کنٹرول کر پائیں گے ملتے ہیں اگلی بار اللہ حافظ